اسلام علیکم ایک زمانہ تھا جو ہمارے بڑے بڑے ہمیں جب کوئی چوٹ لگ جاتی تھی تو دودھ ہلتی پینے کا مچھرہ دیتے تھے یا ٹراؤٹ انفیکشن ہو جاتے تھے تو دالچینی کا کیوہ، الائچی یہ سب ڈال کے دیتے تھے یہ دیکھیں کہ اتنی زبدس چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نیچرل آپ کو حفظ میں اور چیزوں میں نظر آتی ہیں اور یہ ریمیڈیز ہیں یہ ایسے علاج ہیں جو ہمیں اپنی روز مردہ کی زندگی میں مستقل انہیں پینا چاہیے آج کل جیسے حالات ہیں تھراؤٹ انفیکشنز ہوئے ہیں یا نزلہ زکام ہو آبا ہے اس میں دالچینی کا کیوہ یا کچھی حلدی لیمن ڈال کے اگر آپ کیوہ بنا لیں تھوڑا تھوڑا پانچ پیسے کے سکہ جو پہلے آتا تھا بڑا والا اس سکے جتنی اگر آپ حلدی یا درک اور لیمون اس پیس ڈال کے چھوٹا سا ایک برطن میں رکھ کے کیوہ بنائیں اور پییں اسے دن میں دو تین دفعہ تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شفاہ بھی بہت ساری چیزوں میں اگر شہد بھی اس میں مکس کر کے لیتے ہیں ایک چمچہ ڈال لیتے ہیں تو آپ کے تھراؤٹ کے لیے بہت اچھی چیزیں ویسے بھی آج کل جو یہ ایک اللہ معاف کرے جو کوویٹ نائنٹین یا کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو لوگ بار بار یہ اداعیت دے رہے ہیں کہ آپ گرم پانی پیجے یہ اگر حلق میں چار دن رہ جائے اسے میدے میں ڈال دیجے تو پانی زیادہ پیجے گرم پانی کا استعمال کیجے تو اگر ہم اس قسم کی ریمیڈیز لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفاہ دینے والے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو اس قسم کی جو ہمارے بڑے بوڑوں کی جو مشورے اور ایڈوائز ہوتی تھی ہدایت ہوتی تھی ان پر عمل کیجئے تاکہ آپ کے معاملات زندگی کے بہتر ہو اور بچوں کو بھی خاص طور پر پلائیے اور ان کو عادت ڈالیے کہ یہ ساری چیزیں پینے کی عادت ڈالیں تاکہ چھوٹے موٹے نزلے زکام تھوٹ انفیکشنز اور الیجی سے محفوظ رہ سکیں اسلام علیکم جزاک اللہ خیر دعا میں یاد رکھیے گا